اللہم سل على محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم رب شرح لی سدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی يفقه قولی عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرہ من کبر قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ان اللہ جمیل يحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس رواہ مسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا ایک آدمی نے سوال کیا کہ آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کے جوتے اچھے ہوں تو کیا یہ بھی تکبر ہے آپ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے تکبر تو حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اس سے پہلے ہم نے سادگی کے بارے میں پڑھا اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ جب اللہ تعالی انسان کو کوئی نعمت دے تو اس کا اثر اور نشان انسان کی طرز زندگی میں نظر آنا چاہیے اس کے لباس میں اس کے رہن سہن میں اللہ تعالی کی نعمتیں جھلکنی چاہیے لیکن ایک اور موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو ناپسند فرمایا تو لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ انسان فطرتاً اچھی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کے جوتے اچھے ہوں تو کیا یہ چیز بھی تکبر میں آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور فرمایا اور فرمایا کہ نہیں اللہ تعالی خود بھی خوبصورت ہے اور لوگوں میں بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر تو حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے اس حدیث سے ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کی بہترین وضاحت سورت القصص کی وہ آیات کرتی ہیں جن میں قارون کا قصہ بیان ہوا ہے قارون جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا اللہ تعالی نے اس کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا اور اس بنا پر وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا تو قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ پھول نہ جا اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اور زمین پر فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے ملا ہے کیا اس کو علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے تھاٹ میں نکلا جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے وہ دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو ملا ہے یہ تو بڑے نصیبے والا ہے بڑا خوش قسمت ہے مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا اور نہ خود ہی وہ اپنی مدد آپ کر سکا اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپات اللہ رزق اتا کرتا ہے اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لئے ہے جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لئے اس سے بہتر بھلائی ہے اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے رہے تھے اس واقعے سے بھی یہی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے سے جو چیز مطلوب ہے وہ تکبر کی نفی ہے یعنی ہمیں نعمتیں استعمال کرنے کا حق تو ہے لیکن نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے خود کو بڑا سمجھنے کا حق نہیں پسندیدہ رویہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو خود بھی استعمال کرے اور بندگانِ خدا کی بھلائی کے لئے بھی اس کو استعمال کرے اور کسی بھی چیز کا استعمال اس طریقے پر نہ ہو کہ اس سے اپنی ذات کی نمائش یا اپنی ذات کی بڑائی مقصود ہو یا اس چیز کو پانے کے بعد انسان دوسروں کی عزت اور قدر کھو دے یا ان کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کرے تکبر کی علامتیں کیا ہوتی ہیں کہ انسان خود کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ دوسرے سے اچھی طرح بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تو فرمائے کہ لوگوں سے مو پھیر کے بات نہ کرو اور نہ زمین میں اکڑ کر چلو اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا زمین پہ اکڑ کے مت چلو اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے یعنی تمہارے قدموں کی چاپ سے زمین نہیں پھٹ سکتی وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَا اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے عام طرح پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں کے آس پاس جو لوگ کام کر رہے ہوتے وہ پہاڑ کے مقابلے بہت چھوٹے نظر آتے خاص طرح پہ اگر آپ پہاڑ کی بلندی پر ہوں اور نیچے وادی میں لوگ اس کے قریب قریب نظر آئے تو بلکل کھلونوں کی طرح گاڑیاں اور باقی چیزیں بھی زیادہ چھوٹی نظر آتی تو حیرت ہوتی ہے کہ قرآن نے بلند چیزوں کے لئے پہاڑ کی مثال دے کر انسان کو اس کی حیثیت یاد دلائی کہ تم بڑے بن نہیں سکتے محض دنیا کی کسی ایک نعمت کے پانے پر یا اس میں عام لوگوں کے مقابلے میں جو تمہارے پاس اضافہ ہے یہ زیادتی ہے اس کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھو تو یہ ایک ناروا چیز ہے اس حدیث سے ہمیں مزید یہ پتہ چلتا ہے کہ ان اللہ جمیلن یحب الجمال اللہ تعالی خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے یعنی ایک طرف ہمیں سادگی کا سبق دیا گیا دوسری طرف ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جو نعمت تمہیں ملی ہے اسے چھپاؤ نہیں اس کا اظہار کرو یعنی دکھاوا نہیں لیکن نعمت تمہارے روز مرہ زندگی میں اس کا اثر نظر آنا چاہیے تمہارے لباس میں تمہارے رہن سہن میں اور تیسری چیز یہ کہ خوبصورتی اللہ تعالی کو پسند ہے یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سادگی اور خوبصورتی میں کوئی باہم کنٹرڈکشن نہیں کوئی بھی سادہ چیز سادہ ہونے کے باوجود خوبصورت بھی ہو سکتی ہے اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو فطری طور پر چیزوں کے اندر نیچر میں جو حسن ہے وہ بے مثال ہے نیچر کے جو رنگ ہے مثلا آسمان کا رنگ پھولوں کے رنگ پودوں کے رنگ پہاڑوں کے رنگ ان کے اندر ایک سادگی بھی ہے لیکن ایک بہت زبردست اٹریکشن بھی ہے ایک کشش ہے ان رنگوں کا استعمال انسان اگر اپنے لباس میں کرتا ہے یا ان چیزوں سے سبق سیکھ کر انسان اپنے طرز زندگی میں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنے گھروں کی ڈیکوریشن میں یا کسی اور چیز میں تو اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کے ممانت نہیں لیکن جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خوبصورت لباس پہنے میں ہوں تو ان لوگوں کو لک ڈاؤن کریں جن کے پاس اچھا لباس نہ ہو یا اگر آپ کی شکل و صورت اچھی ہے تو آپ ان لوگوں کے اوپر ہنسنا شروع کر دیں کہ جو آپ کے مقابلے میں معمولی شکل و صورت کے مالک ہیں یا اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ ان لوگوں سے بات کرنا پسند نہ کریں جن کے پاس یہ نعمت موجود نہیں تو آپ نے فرمایا کہ تکبر ہے بطر الحق حق کا انکار یعنی سچی بات صحیح بات سن کر اسے سنی ان سنی کر دینا اسے قبول نہ کرنا اس پہ حجت بازی کرنا اسے اپنے لئے قابل عمل نہ سمجھنا اسے دوسروں کی طرف موڑ دینا لیکن خود کو اس سے مبرہ سمجھنا اور دوسری طرف انسانوں کو حقیر سمجھنا اور بندوں کو نگاہ میں نہ لانا یا ان کے ساتھ ذلت آمیز رویہ یا سلوک رکھنا یہ تمام چیزیں ناپسندیدہ ہیں حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہ جا سکے گا یعنی اللہ تعالیٰ کو بندے سے بندگی مطلوب ہے آجزی مطلوب ہے بندے کے لئے یہ جائز ہی نہیں رواہ نہیں کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگے یا خود کو دوسری مخلوق کے مقابلے میں بڑا سمجھے اور دوسروں کو اپنی نگاہوں میں ظلیل اور حقیر سمجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آدمی تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور پھر اسے وہی سزا ہوگی جو سرکش لوگوں کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندوں کی جو حق کو قبول نہیں کرتے سرکشی کا اول لفظی معنی بھی ہوتا ہے سر اٹھانا یعنی حق کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنا سچی بات کو قبول نہ کرنا حق کی بات کو اپنے لئے قابل عمل نہ سمجھنا یا اپنی ذات کو اس سے بالا سمجھنا تو یہ سرکشی انتہائی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے پھر اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا لوگو توازو اختیار کرو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے توازو سے کام لے گا اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کر دے گا یعنی توازو اختیار کرنے سے انسان کا مرتبہ یا رتبہ کم نہیں ہوتا اور وہ اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں چھوٹا سمجھتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں وہ بڑا ہو جاتا ہے جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے پھر وہ لوگوں کی نگاہوں میں حکیر اور زلیل ہو جاتا ہے اور اپنی نگاہ میں وہ خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ لوگوں کی نگاہ میں کتے اور سور سے بھی بتر ہو جاتا ہے یعنی اس کی کوئی وقت اور کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی کیونکہ متکبر شخص کسی کا بھی دل نہیں جیت سکتا کسی کا بھی محبوب نہیں ہو سکتا لوگ اس کے تکبر اور بداخلاقی کی وجہ سے اس سے دور بھاگتے ہیں ہمیں اپنے اندر آجزی پیدا کرنے کے لیے دعا بھی سکھائی گئی ایک حدیث میں آتا ہے اللہم جعالنی فی اینی صغیرن وفی آئیون اننا سے کبیرہ اے اللہ مجھے میری اپنی نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ خود کو تو بڑی چیز سمجھتے ہیں لیکن لوگوں کی نگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی بعض وقت ایسے سرکش اور جابر انسانوں کے سامنے لوگ محض اپنی عزت کو بچانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں یا ان کو کچھ نہیں کہہ پاتے اور اس سے وہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ واقعی بہت بڑی چیز ہیں حالانکہ ان کی لوگوں کے دلوں میں کتن کسی قسم کی کوئی وقت نہیں ہوتی تو یہ چیز انسان کے لیے دنیا میں بھی نقصان دے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کسی بھی روئیے سے بچیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں نقصان دینے والا ہے اگر اس بات کے بارے میں مزید آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ اس حدیث میں تکبر کا ذکر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تکبر حق کو جھٹلانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے تو کیا دوسروں کا مزاق اڑانا یہ بھی تکبر ہی کہ ایک قسم ہے یا اسی میں آ جاتا ہے بات یہ ہے کہ انسان مزاق کب اڑاتا ہے کسی کا یا کس چیز کا مزاق اڑاتا ہے وہ تو عموماً انسان اسی چیز کا مزاق اڑاتا ہے جسے وہ اپنے مقام سے کم تر سمجھتا ہے جس چیز کو وہ بڑا سمجھتا ہے اس کا وہ مزاق نہیں اڑا سکتا تو جو لوگ دوسروں کا مزاق اڑاتے ہیں وہ عموماً خود کو ان سے بہتر شمار کرتے ہیں بہتر تصور کرتے ہیں اگر وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتے تو پھر ان کا مزاق اڑائیں ہی کیوں جیسا کہ آپ نے بھی مختلف احادیث اور ہمیں بتائیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو ناپسندیدگی ہے تکبر کے لحاظ سے تو آخر تکبر سے انسان کو ایسا کیا نقصان پہنچتا ہے یا معاشرے کو کیا نقصان پہنچتا ہے جس کی وجہ سے اتنی زیادہ ناپسندیدگی تکبر کے لئے ہے تکبر کے بے شمار نقصانات ہیں سب سے پہلا نقصان تو انسان کی دین کو ہوتا ہے تکبر کرنے والا انسان اللہ تعالی کی ناراضگی مول لیتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عزت میرا پہناوا ہے اور بڑائی میری چادر ہے پس جو بھی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے کھینچے گا میں اسے عذاب دوں گا یعنی بندوں کو بڑائی زیب ہی نہیں دیتی انسان اگر اپنی اصل پر غور کرے اپنے تخلیق کے بارے میں سوچے کہ وہ کس پانی سے پیدا ہوا ہے کس کمزوری کی حالت میں اس نے جنم لیا ہے کتنی بے بسی کے عالم میں اس نے اپنا بچپن گزارا ہے کتنی بے شمار کمزوریاں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ کہاں سے بڑا بننے کا اہل ہے کہ وہ خود کو بڑی چیز سمجھے اور پھر خاص طور پر جیسے اس کا تکبر کا سب سے بڑا اظہار کیا ہے کہ حق کو جھٹلا دے کہ اپنے آپ کو حق سے بالا سمجھے جب کوئی شخص حق کو قبول نہیں کرتا تو پھر اس کا رویہ عام طور پر کیا ہوتا ہے یا لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے وہ زد کا شکار ہوتا ہے وہ انہ کا شکار ہوتا ہے اب دیکھیں کہ شیطان قرآن درگاہ کرنے والی بھی کیا چیز تھی اس نے کہا تھا میں اس انسان سے بہتر ہوں جس کے لئے تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا فوری طور پر انسان نافرمانی پر اتر آتا ہے جیسے وہ شیطان نے حالانکہ بڑا عبادت گزار تھا لیکن انسان کے مقابلے میں ایک طرح سے حسد کا شکار ہوا اور جھکنے سے اس نے انکار کر دیا اور اس کے پھر آگے حجت بازی کرنے لگا خلقتنی من نارم وخلقتہو من تین کہ مجھے تُو نے آگ سے بنایا وہ مٹی سے بنا ہے تو میں اس کے آگے کیسے جھک جاؤں تو جہاں ایک طرف انسان اللہ تعالیٰ کے حکامات نہیں مانتا وہاں دوسری طرف بندوں کے حقوق بھی نہیں دے پاتا ایسا انسان جو خود پسند ہو متکبر ہو وہ کبھی بھی لوگوں کے دل میں جگہ نہیں پاسکتا اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ درست نہیں ہو سکتے اس کے تعلقات دوسروں کے ساتھ اچھے نہیں ہو سکتے اب آلٹیمیٹلی اس کا نقصان کس کو بگتنا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اسی شخص کو جس سے اس غلط چیز کی ابتدا ہوتی ہے پھر اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بہت سی اخلاقی بیماریاں تکبر ہی کے بیچ سے پھوٹتی ہیں مثلاً حسد ہے ظلم ہے کسی کی غیبت کرنا ہے یعنی کسی کی عزت لوٹنا ہے کسی کا مزاک اڑانا ہے بدگمانی ہے تو یہ تمام چیزیں اگر دیکھی جائیں تو آلٹیمیٹلی تکبر ہی کی طرف لوٹتی ہیں مثلاً غصے کی شدت نفرت کی شدت دوسروں کو ان کے حقوق سے محروم کرنا یہ تمام قباحت انسان کے اندر کب آتی ہیں جب وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے جو شخص یہ سمجھتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں پھر وہ اللہ کا حکم ماننے میں اور بندوں کو ان کا حق دینے میں تاخیر نہیں کرتا پھر وہ سمینا و عطانا کی پالیسی پر عمل کرتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا پھر اس کے اندر انکار حق کی گنجائش نہیں ہوتی وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا پھر وہ لوگوں کو اپنے سے کم نہیں سمجھتا تو اس سے جس شخص کے اندر آجزی ہوتی ہے نرمی ہوتی ہے یقینی طور پر وہ لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کا بھی پھر الٹیمیٹلی فائدہ اسی کو پہنچتا ہے تو بہرحال حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے بندوں کے اندر خوبصورت بننے کی یا خوبصورت چیزیں استعمال کرنے کی جو خواہش ہے وہ بالکل ایک فطری خواہش ہے اسے دبایا نہیں گیا اسے ناپسندیدہ قرار نہیں دیا گیا اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے انسان اگر زیب و زینت اختیار کرتا ہے اور اسے اختیار کرنے کے بعد خود کو بڑی چیز نہیں سمجھنے لگتا یہ کسی دھوکے کا شکار نہیں ہوتا اور خاص طور پر اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنا جانتا ہے اور خود کو سبغت اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ لیتا ہے تو ایسا ہی شخص دراصل کامیاب ہے ہمارا دین دین فطرت ہے اس میں بہت وسط ہے اس میں انسانی جذبات انسانی خواہشات اور انسانی نفسیات کا بہت خیال رکھا گیا ہے صرف ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ جو انسان کے اپنے لیے نقصان دے ہیں مثلا تکبر جو ہے وہ انسان ہی کے لیے نقصان دے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے کوئی اس کی عطاعت کرے یا نہ کرے ساری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی اگر کوئی شخص سرکشی کرتا اور جھکتا نہیں ہے تو وہ اس کے اپنے لیے نقصان دے ہوگا اللہ تعالیٰ کو بندوں کی عبادت اور عطاعت کی پرواہ نہیں ہے ضرورت نہیں ہے تو بہرحال ہم سب کو اپنے رویوں کے جائزے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی اچھی بات کو حق بات کو درست بات کو سننے کے بعد اس کو کس شوق سے خبول کرتے ہیں کس دل کے ساتھ لیتے ہیں یا کس طرح جھٹلاتے ہیں اور پھر دوسری طرف ہمارا بندوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے اپنے برابر والوں کے ساتھ اپنے سے بڑوں کے ساتھ اور خاص طور پر اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ خواہ وہ عمر میں چھوٹے ہیں یا سٹیٹس میں کم ہیں کیونکہ انسان بساوقت بڑوں کی عزت تو کر لیتا ہے لیکن چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ نہیں کر سکتا تو یہ سب کچھ دراصل انسان کے امتحان کے مختلف پرچے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی کے اس امتحان میں کامیاب فرمائے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ